اسلام علیکم کیا جائے اللہ سب لوگ ہے پاکستان آئلینڈ کا میچ جو فائنل میچ تھا پاکستان کا وہ فتم ہوا اور پاکستان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس میچ کو بھی سنسنی خیز بنانے میں اب آپ کو پتہ چل گیا ہو گئے پاکستان کا جو یہ ٹورنمنٹ اتنا بیانہ گیا ہے کہ کیوں گیا ہے بابر رزوان عثمان خان فخر زمان افتخار ہو یا آزم خان ہو یا شرداب بھی ہو ایون تو کوئی بھی بیٹسمن ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو فلرش کر کے میچ جدا سکے ختم کر سکے سارے ایک ہی طرز پر کھیلے ہیں فخر سے ہمیں امید تھی کہ وہ کچھ کرے گا پورا ٹورنمنٹ فیل ہوئے چار میچ میں سے چلو تین میچ میں تو بینڈنگ آئی نا بھائی تین میچ میں اس سے کچھ نہیں کیا بات کریں رزوان کی بابر کی عثمان کی کوئی بھی خاطر خواہ انکس نہیں کل سکا پورے ٹورنمنٹ میں بابر نے آج 34 رنز بنائے تو ایسا ہی ہو گیا ہے ہماری ٹیم کی میڈیوکریٹی لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ بابا رازم اندوں میں کانا آجا لگ رہا ہے مطبع آج اگر آپ دیکھو میچ تو آئی لینڈ کو ہم نے بہت اچھے بولنگ کر کے ایک سو چار پر آؤٹ کیا ایک سو چار ایک سو پانچ پر وہ بھی آئینڈ میں چلو آخری وقت میں زیادہ رنز بن گیا میرے ساپ سے نہیں بولنگ آپ ہمیشہ ایسے کنسسٹنٹلی اس ٹورنمنٹ میں ہماری ٹھیک رہی ہے شاہین آفریدی نے آج بڑے دنوں باد اچھی بالنگ کرتا ہوا ناظر آیا پتہ نہیں کیا گروپنگ کا مسئلہ ہے کیا ہے یہ پہلے پرفارمنس ناظر نہیں آئی شاہین کی آمیر تو کنسسٹنٹلی اچھے کر رہا ہے باقی حریس راؤف ہے اس نے بھی ٹھیک کی عباس آفریدی بھی ٹھیک تھا اماد اسری میں ماشاءاللہ اتہی ملٹیل کالی تو اچھا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا مطلب ڈیفنڈ کے لیے کہ ایک سو پانچ آر پہ آؤٹ کرتی ہے لیکن آپ کے پچاس رو پانچ آؤٹ ہوگا پھرزوان آؤٹ ہوگا تو فکر آؤٹ ہوگا تو اسمان خان آؤٹ ہوگا تو سائیم آیوب صاحب آؤٹ ہوگا ان کو تو اکل ہی نہیں آرہی ہے پھر شاداب خان صاحب آؤٹ ہوگا تو پھر بابر آزم بھائی کھڑے ہوگے کیا میں match جتا ہوں آج آئیلینڈ اخلاف وہ بھی شکر ہے بابر کھڑا ہوگا جو match جتا دیا بابر نے شاہین آفریدی کے دو چھکے اس پر کام آگا ہے تو اتنی میڈیوگریٹی لیول بڑھ گیا ہے کہ اتنا چھوٹا match اتنا کم ٹارگٹ اس پر بھی بابر بھائی کھڑے ہوگے match جتا رہے ہیں تو مطلب اس ٹیم میں اب چینجز نہ گزیر ہیں ان سب کو اوپر سے نیچے جو ہم نے آس ویڈیو بات کی تھی ہٹانا پڑے گا نئے لڑکوں کو انگڈکٹ کرنا پڑے گا اور ان کو کھیلنے دینا پڑے گا without any fear کہ بھائی ان کو failure کا fear نہیں ہونا چاہیے اور جیت کے لیے جائیں تیز کھیلیں اور ملک کے لیے کھیلیں اور اچھا کھیلیں محمد عارض ایسا پلیئر ہے طیب ہے اس طرح سے پلیئرز لے کے آیاں ان کو پل چھوٹ ڈے بھائی کھیلو تم لوگ اور سیریز پر سیریز رکھیں اگلے دو ہزار چھپٹے سے پہلے اتنی سیریز رکھ لیں کہ ہمارے یہ لڑکے پولش ہو جائیں نمبر ون نمبر ٹو بابر رضوان کا فیصلہ بعد میں کریں گے بھائی ٹی ٹوینٹی کے لیے میرے حساب سے تو ابھی فیلال ان سب لڑکوں کی کوئی جگہ نہیں بند ہیں ٹی ٹوینٹی میں ان سب کو باہر کریں ایک نیا کپتان چنے محمد عارض ہو سکتا ہے وہ یا اگر آپ نے شاہین کے ساتھ آ پی جانا تو بہت ہی رسکی اپشن ہے کیونکہ شاہین اب پولیٹکس کرے گا بابر نے کپتانی ایکسپٹ کری پولیٹکس ہوئی شاہین کے ساتھ آپ دیکھ رہو کہ شاہین اب گروپنگ میں انوالڈ ہے نہیں ہمیں نہیں پتا شاہین کی پرفارمس ویسی نہیں ہے جیسے پہلے وہ ہوا کرتی تھی آج اس نے پرفارم کیا جب ٹورنمیٹ سے باہر ہو گیا پہلے انڈیا اور یو ایسے والے میں اس کی پرفارمس نہیں دیکھئے اس کا جو سسور ہے آفریٹی وہ بھی انہی سیاست میں انوالڈ ہوتا تھا ہمیشہ سے اور ڈیفنیٹلی وہ ہی اس کے کان بھر رہا ہوا تو آپ شاہین آفریٹی کو تو بالکل سائیڈ کر دیں بابر رزوان ان سب کو سائیڈ کر دو تی ٹوینٹی کپتانی کے لیے شاداب ہم نے پہلے سوچا تھا شاداب اچھا کپتانوں پر شاداب کی پرفارمس اتنی گھڑیا ہو چکی ہے جب تک یہ ڈومیسٹک میں پورٹے میچز نہیں کے لیے اس کو واپس ہی کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے نئی ٹیم برائن نئی ٹیم چشکیل دیں تاکہ وہ آپ کے پرفارمس دے سکے تھوڑی بہت اب آپ آج کی 11 چیک کریں ابرار احمد جو کہ آپ کا مسٹری سپینر ہے وہ مسٹری ایسی ہے جو کہ کھیلی نہیں پا رہا اور یہ مسٹری بن گئی ہے کہ اس کو کیوں نہیں کھلا رہے بھائی ڈیڈ روبر تھا آج کا مہد آج تو آپ نے آزم خان کو بھی چانس دینا چاہیے تھا آپ نے نہ آج ابرار کو کھلایا ہے نہ آپ نے آزم خان کو کھلایا ہے ابرار کو کھلا دیتے بھائی آپ نے پورا ورلڈ کپ 23 کا نکال دیا اس میں نہیں کھلایا آپ نے پورا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نکال دیا انگلینڈ کی سیریز نکال دیا آئیلینڈ کی سیریز نکال دیا اس بچارے بچے کو چانس نہیں دیا ظلم کی انتیا ہے اس کو سیلیکٹ کریں اسام عمیر کو سیلیکٹ کریں اسمان قادر کو لے کے آئیں ان میں سے دو بولر جو اچھے ان کو لے کے آئیں مہران ہمتاز کو لے کے آئیں اور کوئی اچھے سپینرز بیلتے ہیں تو ان کو لے کے آئیں ٹیم میں ڈالیں اور ان کو گھروم کریں بھائی بہت ہوگیا آپ ڈراؤوئے والی آمیر سے بات کریں کہ میں اگلا ورلڈ کپ چھلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں ایکسپیرینسی تو چاہیے نہیں کھلنا تو اس کو ابھی فارق کریں اماد وزیم سے بھی یہی پوچھیں بھائی اگلا ورلڈ کپ تک آئیل ہوگے تو ٹیم میں رکھیں نہیں ہوگے تو پھر اس کو بھی فارق کریں اپنی ٹیم کو بیلنس آؤٹ کریں بیلڈ کریں نئے لڑکوں پر اور ٹی ٹوینٹی میں آگے لے کے جائیں اوڈی آئے اور ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں شان کپتان ہے اوڈی آئے میں بھی شان کو کپتان نہیں دیں بابر کو ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے دیں بابر کو بولو بھائی اپنا سب فوکس اب تم اوڈی آئے پر رکھو اور ٹیسٹ میچز پر رکھو دوہزار پچیس کی چیمپنسٹو بھی سر پر کھڑیئے اور ٹیسٹ میچز آج اس سال بڑے امپورٹنٹ سر پر کھڑے ہیں ان پر فوکس رکھو اپنا ذہن ساف کرو اور بیٹنگ پر کنسٹرٹ کرو تمہاری بیٹنگ پچھلے چار پانچ ٹرنامنٹ میں بیکار ہو گئی ہے دو ایشیا کپ دیکھ لیں اور تین یہ ورلڈ کپ دیکھ لیں اوڈیا کا ورلڈ کپ بھی دیکھ لیں چھے کے چھے ٹرنامنٹ میں بابر کی پر فورمنس نل بڑا سرنات ہے کوئی ایک سو نہیں ہے کچھ نہیں میں ابتا میچ اگر آپ دیکھو تو ہارڈلی ایک آدھا بھی نہیں ہوگا میرے خاصل تو پاکستانی ٹیم کے لیے یہی کرنا پڑے گا پاکستانی ٹیم کو سوچنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا ہے کس طریقے سے لے کے چلنی ہے ٹیم کو سب لوگ اپنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ